ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آج کے تجزیع کا عنوان ہے نیپوٹیزم یعنی اقربہ پروری جسے ہم ہندی میں بھائی بھتیجہ وادبی کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لفظ نیپوٹیزم کہاں سے آیا اور اس لفظ کا لغوی اور استلاحی معنی کیا ہے نیپوٹیزم اس ترجیح کا نام ہے جو رشتہ داروں دوستوں یا قریبیوں کو سرکاری ملازمتوں یا کسی خاص عہدہ یا شناکت کے لیے دی جاتی ہے نیپوٹیزم لاتینی زبان کے لفظیں نیپوٹیز یا نیپوز سے اغز کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بھتیجہ یا پوتا اصل میں یہ لفظ پوپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں استعمال کیا جاتا تھا کچھ پوپ چرچ کارڈینل کا عہدہ دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ہی ترجیح دیتے تھے اسی وجہ سے سترمی صدی میں پاپسی نے رشتہ داروں کے ذریعے کالیسہ کی سرمایہ کاری پر پابندے آئیت کر دی تھی اب یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کچھ چرچ کارڈینل کسے کہتے ہیں کارڈینل کے تو لیک چرچ کے پادریوں کا ایک سینئر رکن ہوتا ہے کارڈینلز پوپ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اور عام طور پر یہودہ تحیات باقی رہتا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ اقربہ پروری اور احسان پسندی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کیونکہ احسان پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ پسندیدہ شخص کا تعلق کمبے کے کسی فرد یا قریبی فرد سے ہو ہاں اقربہ پروری یعنی نیپوٹیزم جس کا مطلب خیش نوازی یعنی اپنوں کو نوازنا ہے اس نظام میں اقربہ پروری آتی ہے تو مانا جاتا ہے کہ اس نظام میں بگار پیدا ہوتا ہے خواہ وہ نظام دینی اداروں کا ہو یا دنیاوی ہمارے معاشرے میں جب کسی کو اہدہ ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے تحت کام کرنے والے ان کے ہم خیال ہو تاکہ انہوں کا اہدہ دیر پا اور برقرار رہے ساتھی ہی وہ اپنے من کے مطابق کام کر سکے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل لوگ کئی بار پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ نظام بربادی کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے اگر اقربہ پروری کو نہیں بلکہ اہلیت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظام بہتری اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اقربہ پروری کو نہیں بلکہ اہلیت کو ترجیح دی ہے ان کے دور میں نہ تو نظام خراب ہوا ہے اور نہ ہی کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے یہ بھی واقعہ ہے کہ کئی بار تو کسی عظیم شخصیت کی اولاد یا وارث ہی اہل ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی تعلیم و تربیت اسی نہج پر ہوئی ہے اور انہیں بچپن سے ہی کسی عظیم مشن کے لئے سیچا اور سوارا گیا ہے اس لئے اگر ایسے کسی قابل اور باسلاح یا شخصیت کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اسے نپوٹیزم کے زملے میں شمال نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کئی بار محض کسی معروف اور عظیم شخصیت سے منسلک ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے اور یہ یقینا اس عہدہ کا اہل نہیں ہوتا جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے کچھ قرابتدار عہدہ کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ میں تمہیں عہدہ نہیں دوں گا وہ آپ کو کہنے لگے کہ آپ سے پہلے تو فلا فلا نے ایسا کیا تھا آپ نے فرمایا تمہاری سوچ گندی ہے میں تمہیں کبھی بھی عہدہ نہیں دوں گا اور سن لو تم اور ایک عام آدمی میرے لئے برابر ہو اقربہ پروری کو ترک کر کے آپ نے اہلیت کو ترجیح دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نظام میں بہتری کو اروج ملا اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوا لہٰذا اقربہ پروری کو ترک کر کے اہلیت کو ترجیح دینا کامیابی کی علامت ہے آج دنیا کے ہر قوم و ملت کے افراد کے درمیان اقربہ پروری اروج پر ہے اقربہ پروری سے نہ سیاست محفوظ ہے اور نہ ہی فلمی دنیا تقریبا ہر جگہ اقربہ پروری نظر آ جاتی ہے ہر عہدہ دار یہ چاہتا ہے کہ اس کے ریٹائر ہونے یا مر جانے کے بعد اس کا عہدہ اس کا جانشی یا قریبی سنبھالے چاہے وہ اس عہدہ کا اہل ہو یا نہ ہو وراثتی سیاست کو برسغیری میں برا نہیں سمجھا گیا اور بادشاہت کی طرح یہ اقتدار ورسے میں منتقل ہوتا رہا اور یہ سب کچھ جمہوریت ہی کے نام پر شروع ہوا اور مسلسل فروغ پاتا رہا سرکاری ملازمت رکھنے والے کچھ فعال سرکاری ملازمین مراعات دیتے وقت یا ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے دوران اپنے کمبہ رشتہ داروں اور دوستوں کا خاص خیال لگتے ہیں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ان معاملات میں جو فرد عوامی ملازمت تک رسائیں حاصل نہیں کرتا ہے وہ اپنے قابلیت کے ذریعے نہیں بلکہ حکمرہ یا اہل کار سے وفاداری تعلق کے بنیاد پر کئی بار اقریبہ پروری کو بدہنوانی کا ایک عمل سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے معاشرتی سطح پر اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے پروری کو میکسکو اسپین اور دوسرے ممالک میں جرم کے طور پر تو نہیں لیکن ممنوع عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے خاص طور پر میکسکو کے قانون میں ہی سختی سے اس بات کی ہدایت ہے کہ سرکاری ملازمین کسی بھی شہری کے معاملات کو حل کرنے میں اپنے تعلقات کو بنیاد نہ بنائے اور کسی بھی کام کے ہونے میں غلط طریقے دے شریک نہ ہو ناظرین آج کے تجزیے میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ نپوٹیزم کے معنی و مطالب اور اس اسطلح کی پوری وضاحت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اس سے مطالب کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر اب تک آپ نے فکر و نظر آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر دیجئے بلائکن بھی دبا دیجئے ہمارے دوسرے ساتھی آپ کے لئے پھر ایک نیا اور دلچسپ روان لے کر حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں شکریہ